بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب دوست امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آصف اقبال ملتان سے اچھا جی آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو میرے نیو گوڈ فارمر ہیں جنہوں نے ابھی بکریاں رکھنا سٹارٹ کی ہیں گھروں میں رکھی ہیں یا گھر فارم بنایا ہے چھوٹا تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں سردیاں آنے والی ہیں اور ویڈیو کے ٹائٹل میں جیسے بتایا آپ کو پرہیز علاج سے بہتر ہے یعنی احتیاط اور پرہیز جو ہے نا وہ علاج سے بہتر ہے تو سمجھدار بندہ وہی ہے جو وقت آنے سے پہلے نا وقت سے پہلے اس کی تیاری کر لے جس طرح ہم انسان ہیں اگر وہی انسان کامیاب ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے گا اور جو نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی نئی مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزک بھی ہے نئی مانے تو مر کے دیکھ تو جب مریں گے تو ساری چیزیں پتا چل جائیں گی تو سیم اسی طرح جانوروں میں بھی ہے جو سمجھدار بندہ وہی ہے جو سردی سے پہلے جس طرح ہم اپنے باڑے کا خیال کرتے ہیں اس کو گرم رکھتے ہیں بارش تھنڈی ہوا سے بچاتے ہیں جانوروں کو اسی طرح سردیوں سے پہلے کچھ باتیں ہیں جو بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ ویکسین ہے جانوروں کی ویکسین کرنا بہت ضروری ہے دو ویکسین ہے پی پی آر اور سی سی پی پی یہ دونوں سردی آنے سے پہلے آپ نے کر لینی ہے کیونکہ پی پی آر بہت ہی زیادہ خطرناک ویکسین ہے جان لیوہ ویکسین ہے اور اسی طرح سی سی پی 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 پلورو نمونی ہے جسے کہتے ہیں سردی آنے سے پہلے اگر آپ یہ دونوں ویکسینیں کر لیں گے تو آپ کے جانور کا جو امیون سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا یہ چھوٹی موٹی جو بیماریاں آتی ہیں نزلہ زکام خانسی بخار ان سے آپ کے جانور کی جو قوت مدافعت ہے وہ بڑی بڑھ جائے گی اور لڑائی کرنے میں بڑی آسانی ہوگی یعنی جو کمزور جانور ہوگا ویک ہوگا اس پہ بیماری بہت زیادہ حملہ کرتی ہے اور جو صحت مند طاقتور جانور ہوگا اس کو یہ چھو بہت زیادہ دوست بھائی نا سردیوں کے اندر پریشان ہوتے ہیں جی کہ جانوروں کو کیا کھلائیں جانور ہمارا کھانی رہا کمزور ہو رہا ہے اور اس کو سردی لگ رہی ہے یعنی تو بھائی اگر سردیوں میں گیلہ چارہ کھلائیں گے جانوروں کو تو جانور کمزوری ہوگا کیونکہ پانی کا کانٹینٹ گیلے چارے میں بہت زیادہ ہے دیکھیں سردیوں میں آپ بالکل پرہیس کریں سبز چارے سے کیونکہ اس میں برسین ہے نائنٹی پرسنٹ پانی ہوتا ہے لوسن ہے اس میں بھی پانی کا کانٹینٹ زیادہ ہے مکہی ہو گیا جتنے بھی سبز چارے ہیں ان سے آپ پرہیس کریں اگر آپ جانور کو کھلائیں گے تو جانور آپ کا پانی کم پیے گا سبز چارہ کھائے گا تھنڈ زیادہ ہوگی اس کی وجہ سے جانور کے بال کھڑے ہو جائیں گے کمزور ہوگا پانی نہیں پیے گا تو تو آپ لوگ خوشش کریں کہ خوش چارہ آپ کہیں سے بھی سیف کر سکتے ہیں وہ آپ سیف سٹور کر لیں لازمی نہیں ہے کہ آپ لوسن ہی کریں بہت زیادہ دوست بھائی فون کر کے کہتے ہیں ہمارے علاقے میں لوسن نہیں ہے بھئی لوسن نہیں ہے تو کوئی بھی چیز لے لیں جو آپ کو ملتی ہے سستی جو ملتی ہے اور جو آپ کے جانور کھا کے خوش ہوتے ہیں اور رزلٹ دے رہے ہیں آپ وہ لے لیں اگر آپ توڑی پہ بھی جانور پال سکتے ہیں آپ کے جانور رزلٹ دے رہے ہیں تو آپ بشک توڑی کھلا کے رکھ لیں یہ تین مہینے جو ہیں نومبر ڈسمبر اور جنوری اور فروری شروع ہوتے ہی سردی تھوڑا کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ تین چار مہینے جو ہیں اس میں اپن قریب سے لے لیں جو آپ کو ملتا ہے وہ آپ لے لیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جانوروں کو آپ جتنا خوشک رکھیں گے باڑا ان کا خوشک رہے گا اور اگر جانوروں کو خوشک چارہ دیں گے تو جانور آپ کے خوش رہیں گے ہیلڈی بھی رہیں گے باڈی سکور کم بھی نہیں کریں گے اور ان کی قوت مدعافت بھی صحیح رہے گی پانی کا انٹیک بھی صحیح ہوگا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے سردیوں میں منیج کرنی ہے اگر تو آپ نے یہ سردیوں میں منیج کر لی تو آپ یعنی دیکھیں نا دو سیزن ہوتے ہیں گرمی کا سیزن تو پھر بھی آسانی سے گزر جاتا ہے سب چارہ مل جاتا ہے جانور پل جاتے ہیں سردی جو ہے نا یہ آنے سے پہلے آپ لوگ اس کا احتیاط کریں اور اس کا سٹور کریں کوئی بھی چارہ جو آپ نے لینا اس کا سٹور کر کے اپنے جانوروں کے لیے رکھ لیں تو جی سردیوں میں کیونکہ کافی زیادہ دوست بھائیوں کے میسیج بھی آتے ہیں پچھلی سردی میں بھی آئے تھے جانور ہمارے کھانا نہیں کھا رہے ہیں باڈی سکور کم کر گیا ہے سہت ان کی ڈاؤن جا رہی ہے بال کھڑے ہیں تو پانی نہیں پیتے ہیں تو یہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر آپ خوشک چارہ جانوروں کے لیے سٹور کر لیں گے پہلے سے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھے گا کہ ان چھوٹی موٹی پریشانیوں کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا جانور کی ہیلت بھی صحیح رہے گی پچھلے سال ہمارے ساتھ بھی یہی وہ ہوا تھا جی کچھ پرابلم آئی تھی خوشک چارہ میرا میرے پاس سال لیکن کچھ دوست بغیرہ لے گئے تو جس کی وجہ سے مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا چارے کی وجہ سے لیکن الحمدللہ جانور ہمارے پھر بھی ٹھیک رہ گئے تھے تو اس زفہ میں نے پہلے ہی اپنا چارہ سردیوں کے لیے سٹاک کر لیا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو مینج کرنے والی ہوتی ہیں اگر آپ یہ چیزیں مینج کر لیں گے نا تو پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کو اور آپ کے جانوروں کو سردی میں کوئی چیز یعنی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور آپ اچھے طریقے سے فارمنگ کر سکیں گے دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے کریں گے نا تو اس میں نقصان کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوں گے اتنے پیار سے لوگوں نے میں لوگوں کے میسیج اور بات ہوتی ہے اتنی پیار کرتے ہیں بکری سے جانوروں سے تو دیکھیں نا اس کے یعنی پھر اس کے پروٹوکول بھی آپ کو فالو کرنے پڑیں گے کیونکہ جانور تو بے زمان ہے وہ تو آپ کو نہیں بتائے گا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے یا میں نے یہ نہیں کھانا یا وہ نہیں کھانا جو آپ رکھ دیں گے اگر اس کا دل کرے گا کھائے گا نہیں کرے گا تو وہ نہیں کھائے گا بھوکا رہ جائے گا اب کمزور ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں ہم نے مینج کرنی ہے نا میں آپ کو اپنے جانوروں کا باڈی سکور بھی دکھاتا ہوں ابھی نا تو الحمدللہ اگر آپ کا جانور صحت مند ہوگا نا طاقتور ہوگا صحت مند ہوگا تو وہ سردی سے نا لڑنے کی طاقت ہوگی اس کے اندر شام میں آپ جو ہے جانوروں کو گرم خوراک دیں ونڈا وغیرہ اچھا دیں گندم کے دانے دیں اور ونڈا دیں جس سے ان کے اندر ہیٹ پیدا ہو اور وہ رات کو جو ہے ان کا باڑا گرم ہوگا تو ان کی رات جو ہے وہ سکون سے گزر جائے گی یعنی یہ سردیاں کا جو ایک پیریڈ ہوتا ہے نا تین چار مہینے کا یہ فارمر کے لیے بہت یعنی ایک ٹرف ٹائم ہوتا ہے اور ایک اس کے لیے امتحان ہوتا ہے تو جو لوگ اس کو خیر خیریت سے گزار لیتے ہیں وہ کوشش کریں جی کہ وہ وقت ہی نہ آئے کہ ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے یا جانوروں کو پریشان ہونا پڑے تو خوراک اچھی رکھیں اپنا محول اچھا رکھیں میں آپ کو اپنے جانور بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اب اس ٹائم جو ہے نا جانور کھا پی کے سکون سے بیٹھے ہیں ہم نے جی اپنے جانوروں کو ٹوٹلی خوشک چارے کے اوپر رکھا ہوئے تو اب جیسی سردیاں آئیں گی تو جانوروں کو کوئی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا یہ خوشک چارہ کھائیں گے صبح میں خوشک چارہ کھاتے ہیں لوسن ہے مونگی مونپھلی ہے ابھی گوارہ آ جائے گا اور شام میں ہم ان کو تھوڑا سا بندر دے دیتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جی یہ سردیوں سے پہلے میں نے سوچا آپ لوگوں کو آگاہ کروں کہ جو چیزیں منیج کرنے والی ہیں چارے کی اور رہنسین کا انتظام امید ہے آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی مجھے اجازت دے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم